بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرم ممکن کے ساتھ میں ہوں آسمان چہہدری آج کی پروگرم میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں اس وقت جاری دہشت گردی سے کوئی بھی محفوظ نہیں چاہے پولی ورکرز ہوں چاہے ان کو سیکیورٹی دینے والے افراد ہوں پولیس کے اہلکار ہوں وہ بھی کسی کے نشانے پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری مساجد امام بارگاہیں یا گلی محلے سڑکیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ ان دہشت گردوں سے محفوظ نہ ہو سب سے پہلے تو یہ عوام کو نشانہ بھی بناتے ہیں اور ساتھ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران سیاستدان جسٹ مضمت تک ہی محدود ہیں وزیراعظم پاکستان سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ آئیں قوم سے خطاب کریں لیکن لگتا کچھ ایسی ان کو شاید کوئی اس حوالے سے فرصت نہیں ہے حکومت کی کوئی نیشنل سیکیورٹی پولیسی اس وقت موجود نہیں ہے پاکستان حالت جنگ میں ہیں اور اس جنگ سے ہم کیسے باہر نکلیں گے ب بہت بڑا اہم سوال ہے پورے پورا پاکستان اس وقت سوگوار ہے اور کوئٹا میں مستونگ میں جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ ظاہرین کو بھی جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا کون سی ایسی خبر ہے جس کو آج کے ہم پروگرام میں شامل کریں دہشتگردی کے حوالے سے اسی پہ گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانے دہشتگردوں کا چار سوپوں پر حملہ حکومت خاموش تماشائی دہشتگرد قوم کے بچے مکلوش کرنے لگے کوئی روکنے والا نہیں آخر کیوں دہشتگردی کی جنگ میں فرقہ واریت کی آگ اب ملک کے عدید بھی محفوظ نہیں آخر کس کے پاس جائیں وزیراعظم کب قوم سے خطاب کریں گے پریشانی کس بات کی قوم دہشتگردوں کے خلاف متحد سیاستان متحد کیوں نہیں ہو سکتے دہشتگرد حملے نواز شریف کیا اپنا حلقہ اثر بچا رہی ہیں جی ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے معزز مہمانوں کو بھی ویلکم کہیں گے اسلام بات سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب سینے راہ نمائے جماعت اسلامی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے سلمان خان بلوج صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں رکن قومی اسمبلی ہیں ایم کیم سے آپ کا تعلق ہے شیلہ رزا صاحب ابھی ہمیں جوائن کریں گے آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں سب سے پہلے تو پراچہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم نے جو دہشتگردی کو شاید ابھی ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کونسا ایسا واقعہ جس کو آج ہم بیان کریں کہ فلاں پہ ظلم ہوا اور فلاں پہ تشدد ہوا لیکن مولانا سمیل حق صاحب نے کچھ تالوان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کوئی گیرنٹیز دی تھی آج وہ بھی مذاکرات سے الگ ہو گئے تو اب کیا سمجھیں اس کو ہم کہ یہ جنگ اب جاری رہے گی کیا کوئی پاکستان کا شہری اسے محفوظ رہ سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وہ آسمہ انتہائی افسوسناک واقعات ہو گئے ہیں اور یہ مسلسل ہو رہے ہیں یعنی یہ کوئی ان دنوں تو ایک تازہ لہر ہے تو ہم اور زیادہ غمزدہ ہو گئے ہیں اور ہر سرخی جو ہے وہ خون کے ساتھ سرخ ہے چاہے وہ اخبارات کیا ہے اور چاہے وہ بریکنگ نیوز ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس پر ہر آدمی دل گرفتہ بھی ہے پریشان بھی ہے مسترب بھی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہوگا اب یہ سوال جو ہے جو آپ نے کیا ہے مولانا سمیل حق صاحب نے ابھی انکار کر دیا کہ میں کوئی گرانٹر نہیں ہونا میں اس میں آؤں گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کی بات تھی اس کے پیچھے ایک پورا منڈیٹ تھا وہ منڈیٹ تمام سیاسی جماعتوں کا دینی جماعتوں کا اسگری کے عادت کا پھر اس کے ساتھ یہ سیاسی جماعتوں کے اندر وہ جماعتیں شامل ہیں کہ جو سیکولر ہیں جو قوم پرست ہیں وہ ساری کی ساری جماعتیں اس پر شامل تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے ایک آپشن ہے ہمیں اس آپشن کو استعمال کرنا چاہیے لیکن اس سارے عرصے میں کہ جو نبے دن سے بھی زائد کا ہے کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی کوئی بتایا نہیں گیا کہ کیا چیز ہوئی ہے کیا ہونے والی ہے آپ کیا کر رہے ہیں کون سی ٹیم بنائی ہے گرنٹر کون ہے ایک مولانا سمی علاق صاحب کا ایک نام آیا اور انہوں نے بھی شاید بہت کنفیوز ہے وہ شاید وہ حابہ غفلت میں اس وقت پڑے ہیں یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آئیں عوام سے بھی مخاتب ہو ابھی ہم ٹی وی پہ ٹکر دیکھ رہے تھے کچھ سے کوئی ممیسٹر صاحبان ہے کہ جی وزیراعظم صاحب کو بڑی فکر ہے یہ فکر ہے فکر تو یہ صرف فکر تاکی محدود ہے نہیں یعنی یہ ہے کہ وہ اس فکر کے اندر دنیا بھر میں پھر رہے ہیں یعنی انہیں جو فکر ہے اس فکر کے لیے وہ دورے کر رہے ہیں یعنی اندازہ لگائیں کہ مسائل ہمارے کیا ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں انہیں پارت کا دورہ کرنے کبڑی میچ دیکھ لیں وہاں پارت کے ساتھ تعلقات کاروبار ہمارا یہ ہو جائے یعنی کوئی ملک کی اہم ترین جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا کہا آپ انویسمنٹ کریں گے کہا آپ جو ہے وہ ملک کی ڈیویلپنٹ کریں گے آپ کی محیشت کیسے سملے گی اگر یہی صورتحال ہے تو اس پہ کوئی سیریس کام نہیں ہوا اب یہ کہ اس کے بعد بمباری شروع ہوگی ہے اس پہ سیریس کام کیسے ہوگا پراجی صاحب پھلکل اسی پہ ہم مزید بات کریں سلمان خان بلوش صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی برے طریقے سے اخبارات کی شہصرکیں اٹھا کے ہم دیکھ لیں یا پاکستان کے ٹیلیویجن چینلز اس وقت ہم دیکھ لیں حکومت ایک سوال ہمارا یہی ہے کہ خاموش تماشائی اس وقت بنی ہوئی ہے تو الطاف حسین صاحب نے بھی کہا وزیر آزم آئیں 24 گھنٹے کے اندر قوم سے خطاب کریں لیکن ابھی تک تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آرہا کہ کیا لاحمل بنایا جا رہا ہے کیا پولیسی بنائی جا رہی ہے عوام کو پروٹیکشن کیسے دی جائے گی بہت شکریہ اسما انتہائی افسوسناک واقعات ہیں اور اس افسوسناک واقعات نے پوری قوم کو ایک کنفیوجن میں مبتلا کر دیا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ آیا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ پیچھلے چار پانچ دنوں میں بنو میں فوجی کافلے پر حملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آرے بازار میں جی ایچ کیو کے قریب پتکش دماغہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پولیو ٹیم پر کل کراچی اور مانسیرہ میں حملہ ہوتا ہے جس میں چار افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے رات آپ نے دیکھا کہ مستونگ میں زائرین کی بس پر حملہ ہوا جس میں پچیس افراد شہید ہو گئے اور موتدر زخمی ہیں اور ابھی جو مستونگ کے جو ملہواکی شہدہ کے انہوں نے دھنہ دیا ہوئے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کی لگاتار متواتر طریقے سے ایک عجیب سی لہر آئیے پورے ملک میں لاسٹ ویک آپ نے دیکھا کہ شہر کراچی میں ایکسکریس نیوز کے میڈیا پرسنس کو نشانہ بنایا گیا صحافیوں کو نہیں چھوڑا جا رہا میڈیا پرسنس کو نہیں چھوڑا جا رہا پولیس کے جوانوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہمارے عام شہریوں کو نہیں چھوڑا جا رہا پاکستان ریڈیو پاکستان پر اور پی ٹی وی پر آئیں میڈیا پر آئیں اور چوبیس گھنٹوں میں آگر قوم سے خطاب کریں اور آگے کا لاحیہ عمل بتائیں اب ہر سیاسی لیڈر ہر سیاسی رہنما ہر سیاسی ورکر اور ایک عام پاکستانی یہی سوال کر رہا ہے آیا مذاقرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے شاید قوم اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ مذاقرات کا کوئی راستہ نہیں ہے مذاقرات کا وقت گزر گیا ابھی جو کل ہم نے دیکھا میر علی میں بمباری ہوئی ہے اس پہ اکثر سے آسی جماعتیں چیخ اٹھی ہیں کہ ماں آہ عورتیں بچے مارے گئے لیکن ان دشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو تو شاید ڈھال بنایا ہوئے وہ ڈھال بنا کر باقی پاکستان پہ جس طریقے سے انہوں نے جلغار کی ہے کیا وہ آہ کسی کو نظر نہیں آتی ہے اس پہ کسی کا دل کی خون کے آنسو نہیں روتے اس اسی طرف آ رہا آسما کہ شاید ہماری افواج یہ پاکستان بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے چودری نصار صاحب جو وفاقی وزیر داکلہ ہیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب اس بات کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہے مولانا تحیر اشرفی صاحب نے ٹاک شو میں کہا کاشیف عبادی صاحب کے ساتھ کہ شاید انہوں نے یہ گارنٹی لے لی ہے ان سے کہ جی ہماری ذاتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں عوام کو آپ جتنا ماننا چاہیں ماریں افواج کو ماننا چاہیں ماریں اس کے علاوہ آسمہ صاحبہ آپ دیکھیں کہ پرسوں کل نواز شریف صاحب جو ہے جی ایچ کیو اپنا کمبائن ملٹری ہاسپیٹل میں آیادت پہ گئے وہاں پہ آرے بازار کے ایک زخمی نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کی جائے تو وزیر اعظم صاحب ہستے میں ٹال کے چلے گے جی اللہ بہتر کرے گا مطلب ابھی تک کوئی کلیر ویجن نہیں ہے ابھی تک کوئی کلیر اسٹانس نہیں ہے حکومت وقت کی طرف سے اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اللہ شاید بہتر کرے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے بلکل علی محمد خان صاحب بلکل میں ہمیسی کو آگے بڑھاتے ہیں اسی سوال کو علی محمد خان صاحب دہشتگرد کسی کو بخش نہیں رہے چاہے وہ ظاہرین ہو پاکستان کے عام شہری ہوں اب اگلی نسل آرہی ہے اس کو اپاہج بنانے کی کوشش کی جارہی ہے پولیو ورکرز کو جس سے نشانہ بنایا جارہا ہے ہمیں کس چیز کا انتظار ہے آپ کی جماعت صرف تنقید کر رہی ہے میان عواز شریف پہ کہ سب کے ذبہ دار وہ ہیں ہونا کیا چاہیے کیا اس اس صورتحال میں بھی مذاکرات ہونے چاہیے یا گولی کا جواب گولی سے ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب ودو ہو یا کنستائین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب سے پہلے تو میں حالانکہ میری ہاتھ میں اختیار نہیں ہے لیکن میں رپریزنٹ کرتا ہوں بینگ اپارلیمنٹرین پارلیمنٹ کو میں ہر اس گھر سے معافی چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آج جس بھی گھر میں ہمارے پاکستانی جس بھی گھر میں ماتم ہے بہت سے سینکھن لوگ جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں کچھ بیوہ ہو گئے ہیں گھروں میں صفح ماتم بچھی ہوئی ہے اور ایسی حالت تک ہماری قوم پہنچ رہی ہے کہ ان کا خدا کے سوا کسی پیابی شاید اعتماد باقی نہیں رہا اب اس میں ہم سب کو سول سرچنگ کرنی چاہیے جس طرح بلوچ صاحب نے بات کی بہت خوبصورت اور جو التاہوائی نے بات کی ہے بلکل میں اس بات سے بلکل اگلی کرتا ہوں کہ میاں صاحب کو چاہیے اور ایک بات میں کر دوں دیکھیں ابھی کرٹیسزم کرنے کا ٹائم نہیں رہا ایک دوسری پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کسی کے پاس میاں نواز شریف کو کرنے کے لیے کوئی کوئی پلان ہے تو میاں صاحب کے سامنے پیش کر کے رکھ دے کیونکہ ابھی ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم اس پہ کرٹیسزم ایک دوسری پہ تنقیدیں کرتے پھریں اور لوگ مرتے پھریں تو اگر انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو بالکل آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا کیوں ابھی تک نہیں بلایا گیا ستائیس تاریخ انہوں نے دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امجنسی میں یہ اجلاس کال کرنا چاہیے تھا اور ادھر بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ اگر پاکستان کے عوام کا ریپیزنٹیو ایوان اگر آج اس مسئلے پہ نہیں کھٹے ہو کے بیٹھ سکتا تو پھر آج انہوں نے اس سے زیادہ سیریس ماملہ مزید ہم بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی ناظرین ایک بے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حالی محمد خان صاحب اس سیاسی جماعتوں پہ ہم آج ہیں قائدین پہ آ جاتے ہیں عمران خان صاحب اس طریقے سے کنڈیم نہیں کرے ٹی ٹی پی کا نام نہیں لے رہے تحریک طالبان پاکستان جو ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں پولیو وائرس جس طریقے سے کے پی کے میں پھیل چکا ہے اس کو وہاں کنڈیم نہیں کیا جاتا جو ہمارے فورسز پہ انہوں نے کاروائی کی ہمارے پچیس جوان شہید ہو گئے ٹی ٹی پی کا نام نہیں لیا جا ہنگو میں ڈرون گرتا ہے اس پہ تو بہت بڑی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے ڈرون میں بھی تو دہشت گردی مارے جاتے ہیں دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا کہ عمران خان نے کل جو میاں صاحب کی کچھ باتوں پر کرٹیسزم کی ہے اس پہ میں تھوڑا جاؤں گا لیکن دیکھیں پولیو وائرس پہ اٹیک ہوتا ہے خان صاحب ادر خود جاتے ہیں جو کر تحریک طالبان پاکستان یہاں پہ جو کروائی کرتی ہیں اس کی وہ مضمت کرتے ہیں بقاعدہ لیکن جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو نے کل اب میاں صاحب نے یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا ان سے کی ہے سمی الحق صاحب سے اول تو مجھے یقین نہیں ہے کہ میاں صاحب ایسی بات کر سکتے ہیں لیکن اگر ان نے کی ہے تو ان کی جگہ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اگر ان نے سمی الحق صاحب کو خدا نہ خاصتہ اگر یہ کہا ہوا ہے کہ بھی آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ پنجاب کو بخش دیں یار یہ اگر کہہ دیا ہے تو میں تو پھر میں تو پھر اس بندے کو دل سے بزیادہ مانے پر تیار نہیں ہوں لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور روز ہم مر رہے ہیں وہ تو مر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں انگلیش میں کہ ٹیٹ فو ٹیٹ تو دیکھیں سٹیٹ ہوتی ہے ریسپونسیبل آپ کے نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ابھی آپ کا واسطہ ہے تو ان سے تو آپ ریسپونسیبلیٹی کی توقع نہیں کر سکتے لیکن سٹیٹ سے تو آپ کر سکتے ہیں نا تو اگر آپ نے واپس ریٹیلیشن کرنی ہے تو کوئی تو ایسا طریقہ ہو کہ اگر آپ نے جس کو ہٹ کرنے اسی کو ہٹ کریں اگر آپ ریٹیلیشن میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ آپ پاکستان کے عوام کوئی جو ایک طرف سے بھی مر رہے ہیں اور ہماری طرف سے سٹیٹ کی طرف سے بھی مرنا شروع ہو جائیں تو مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا مسئلہ تو کل کلہ حل ہو جائے گا جس طرح لیکن جو جو لیکن لیکن ہمارے اس عمل سے اگر ہم ٹرائبل بیلٹ کے پختونوں کو اگر ٹرائبل بیلٹ کے پختونوں کو اپنے سے دور کر گئے تو پھر ہم کیا کریں گے اسبک ہیں تاجک ہیں کہاں کہاں سے آکے وہ پناہ گاہیں انہوں نے بنائی ہوئیں پراچہ صاحب ابھی کیا آپریشن کا وقت آ گیا فائنل آپریشن کا وقت آ گیا سمیل حد صاحب نے اس بات سے انکاری کی کہ جی ہمیں مذاکرات کا مینڈٹ دییا تھا اور وہاں پہ بمباری ہوگی تو ہم تو اس لیے پیچھے ہٹ گئے کیا سب کو یہ فکر ہے کہ جی طالبان ان کو آ کے اب مار دیں گے ہماری جانیں بخش دیں ہم اب پیچھے ہو رہے ہیں سب کے سب اسوہ یہ بات کہ آپریشن ہو یہ کوئی نیا نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بلوچستان میں فاتہ میں سوات میں کئی مقامات پہ یہ آپریشن ہو چکے ہیں اور یہ دس سال سے زیادہ کی مدت ہے کہ ہم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی کامیاب نہیں ہو رہی اسی لیے یہ مذاکرات کی بات تھی مذاکرات کوئی تانہ نہیں ہے اور مذاکرات مزدلی بھی نہیں ہے اور مذاکرات دہشت گردوں سے ہمدردی بھی نہیں ہے مذاکرات کا مطلب پاکستان کا استحقام ہے کہ کسی طرح سے ہم کم نقصان کے ساتھ وہ حاصل کر سکے کہ جو نتائج کے جو ہمیں حاصل کر دے جائیں یہ بات بلکہ ٹھیک ہے ایک طرف ہماری فورسز پہ اگر وہ حملے کریں گے دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اگلے لمحے کہتے ہیں ہم با مقصد مذاکرات کیلئے تیار ہیں شام میں بچوں کو مار دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ریاست اور آئین اور قانون کو نہیں مانتے ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گے آپ ایک اسلامی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کس قسم کی شریعت ایسی شریعت چاہیں گے جس میں لوگوں کے وہ گلے کاٹ رہے ہیں جس میں عام بچوں کو بڑوں کو نشانہ بنا رہے ہیں نمازیوں کو بخشا نہیں جا رہا کیا وہ یہ اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں آسمہ کوئی اس اسلام کی تائید نہیں کرتا اسلام انسانیت کا دین ہے اور اسلام بے گناہوں کے قتل کو حالت جنگ کے اندر کفار کے بھی بے گناہ لوگوں کو حالت جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا بچوں کو عورتوں کو اس لیے جو بات میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے خلاف قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے وہ کرنی چاہیے اس کو لیے کسی مذاقرات کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آپریشن ہے وہ آپریشن ہوتا ہے علاقے کے خلاف بن جاتا ہے اس کے اندر خدا نخواستہ بلکل ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں بمباری ہے تو بموں کے پاس جو ہے وہ یہ پک اینڈ چوس نہیں ہے کہ اس کو مارے اور اس کو نہ مارے وہاں تو اس کے نشانے کے اندر جیسے ڈراؤن حملہ ہو بمباری ہو تو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دشمن کا مقصد پورا ہو رہا ہے امریکہ چاہتا تھا کہ ہماری فوج اُلج جائے اپنے ہی جو ہے وہ اس میں ایک ایٹمی پاکستان جو ہے وہ اسی کے اندر اُلج جا رہے ہیں یہ مقصد پورا ہو رہا ہے چاہے یہ مقصد دہشتگرد بھی پورا کر رہے ہیں دہشتگرد تو پورا کر رہے ہیں وہ تو اپنا اعتاق بھی حاصل کر رہے ہیں پراجر صاحب لیکن پاکستان کے عوام نہتے عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں شیلہ رزا صاحبہ بھی ہمیں موجود ہیں شیلہ رزا صاحبہ پاکستان کا کوئی شاید ایسا گھر ہو یا کوئی ایسا صوبہ ہو یا کوئی ایسا علاقہ ہو جو ان دردوں کے حملوں سے اس وقت بچانا ہو ساتھ میں فرقہ واریت کی آگ بھی شامل ہو گئی ساتھ میں پولیو ورکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ریاست کیا کر رہی ہے ریاست صرف خاموش تماشائی بنی ہے اب اگلے لمحے میں کیا ایکشن لینا چاہیے دیکھئے بہت بہت شکریہ فرید پراچہ صاحب کو بھی میں سلام کروں گی ہمیں بزرگ ہیں میں ان کی بہت سی باتوں سے جہاں اتفاق کر رہی ہوں کہ مذاکرات کا تانہ نہیں بنانا چاہیے بلکل مذاکرات تو ہونے چاہیے لیکن مذاکرات بھیک تو نہیں ہیں کہ آپ ان سے بھیک مانگیں وہ آپ کی جھولی میں ڈالیں ہی نہیں ہم نے بھی مذاکرات کیے تھے اب سب ریالائز کرتے ہیں اور اب سب یہ بھی ریالائز کر رہے ہیں تمام چیئر میڈیا تک کہ یہ ہماری جنگ ہے اور اس پہ یہی ٹیکل ہو رہا ہے کہ ان سے بات کرو یا ان کو مارو ہم پہلے کہتے تھے ہماری جنگ ہے نہیں مانتے تھے اب یہ انہوں نے کہا کہ جب وہ علاقے کی بار کر جاتی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ذرا چینج ہو گئے ہیں معاملات اب جب مدر سے پہ اٹیک ہوا تو ایک ہی کمرے پہ ہوا باقی جگہ پہ نہیں ہوا اور ابھی جو بامباری ہوری کر رہی ہے ہماری فوج اس نے بھی ایک گھر میں جا کے کیا ہے اور اب تک جو فگر آئی ہیں اس پہ تو بالکل افسوس نہیں کرنا چاہیے تین تیس اوزبک تین جرمن اور باقی دو تین اور جو پاکستانی دہشتگرد تھے تو اس سے میں اتفاق نہیں کرتی دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ہماری فوج اس میں شامل ہو گئی تو فوج کا کام کیا ہے کہ بس جب انہیں مارا جائے جم مارے اور باقی پاکستان کے لوگ نہیں رہے تو فوج کیا کرے گی تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو اس طرح سے بات کرنی چاہیے اب جہاں تک ریاست کی بات ہے اب یہ بہت بات واضح ہو گئی کہ آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لی پولیو ایک نیک کام ایک نیک کاؤز اپنے بچوں کو بچانا وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی کو ہم نے پہلے ہی پوری دنیا میں دہشتگرد کر دیا اب ان کے نسلوں کو مفلوچ کر دو پوری دنیا سے ان کا رابطہ کارڈ دو جب یہاں پہ پولیو کے کیسز ہوں گے تو یہاں سے لان لوگ بھار جا سکیں گے نہ لوگ یہاں پر آئیں گے کیونکہ ایک پولیو کا بچہ ہزار بچوں کو افیکٹ کرتا ہے ایک تین سو کو اور پھر اس سے باقی اس کا علاج بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ سندھ میں جو ہے کراچی میں انہوں نے ٹیم کو جو ہے سیکیورٹی نہیں دی آج انہوں نے بتا دیا کہ لوہم نے چھے پولیس والے مار دی کیا سیکیورٹی ہوگی تو یہاں پہ سندھ کے پکے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے یہ سب سے مشکل لڑائی ہے مجھے نہیں معلوم میرے سامنے چار لوگ بیٹھیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں ایک پیچ پہ آنا پڑے گا اور اب ہمیں یہ ڈیسائٹ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جو ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ایسے وہ ایک لمبی لسٹ بھیج دیں کہ ہم یہ ہیں ہمارے ساتھ یہ دس پندرہ سو لوگ ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہمیں پناہ دی جائے بلکل پاکستانی تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو پناہ دیتے رہے ہیں افغانی آج یہاں موجود ہیں ہم ان کو وہ کریں گے باقی تو صاف بتا رہے ہیں کہ کیا مقصد ہے وہ بار بار آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ جو ہماری آرمی نے کیا یہ تو رییکشن ہو رہا ہے پہلے کھجوری مسجد پہ انہوں نے کیا تو پھر جا کے جب مارا تھا تو اس میں بھی اوزبک تھے اس پہ ہماری سیاسی پارٹیوں نے شور مچایا اب کل والے پہ مچا رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کنفیوزن جب تک رہے گا کنفیوزن جب تک رہے گا پلٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کے دشمن ہیں ہم انہیں بتا رہے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پیریٹ میں کہ دیکھیں گے آج آپ سے کہہ ساتھ اچھیں کل آپ کو بھی ماریں گے اور وہ شروع ہو چکا گیم تو اب اس کنفیوزن سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ایک لاحے عمل کنفیوزن سے شہلہ رزا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس کنفیوزن سے باہر نہیں نکلنا ہوگا بلوش صاحب آپ مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ کیا یہ کنفیوزن تو برقرار ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر کنفیوزن ہے وہ چاہتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایکشن کر کے فوج سے لڑائی نہیں لے سکتے یا پھر ان کا ایک بہت بڑا صوبہ جو ہے پنجاب وہ شاید ان سے چھن جائے گا یا پھر عمران خان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کے لیے آیاز امیر صاحب نے آج کے اپنے کولم میں بھی کچھ یہ چیزیں منشن کیے لیکن ریاست تو شاید کنفیوز ہے ایکشن کا وقت نہیں آ گیا کیا فائنل ایکشن ہونا چاہیے نا اب آئیسما صاحبہ میں اس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ریاست کنفیوز نہیں ہے ہاں ریاست کے حکمرانوں نے جو حکمرانے وقت تھے انہوں نے قوم کو ضرور کنفیوز کر دیا ہے اب آپ دیکھئے کل بھی قائد تیریک مطرم علتہ حسین بھائی نے اپنے بیان میں بڑی واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ طالبان پورے ملک میں غیر اعلانیہ قبضہ کر چکے ہیں یہ ایکشن کا وقت ہے اگر آج بھی آپ نے اب بھی اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا اور ہماری مسئلہ افواج کو گوہٹ نہیں دیا تو اس غیر اعلانیہ قبضے کو وہ اعلانیہ قبضے میں تبدیل کر دیں گے اس کے بعد وہ ہماری ماںوں بہنوں بیٹیوں کو کنیزے بنائیں گے ہمارے مردوں کو جو ہے دوسرے تیرسے درجے کے غلام بنائیں گے اپنی ڈنڈا بردار شریعت نافذ کریں گے اور اپنی ڈنڈا بردار شریعت کے نام پر پورے ملک میں راج کریں گے جو وہ چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہماری مسئلہ افواج نے پاکستان کی حفاظت کی پاکستان کی سلامتی کی اور پاکستان کو قائم رکھنے کی قسم کھائی ہے اور جو دو دن میں آپ نے دیکھا کہ جو ہماری مسئلہ افواج نے جو رییکشن کیا اور جو دیشت گردوں کو جیٹ تیاروں کی بمباری کر کے مارا وہ حکومت وقت کا اس میں حکوم نہیں تھا لیکن یہ ہماری مسئلہ افواج کا فیصلہ تھا اور شاید ہے اب بھی ہمارے حکمرانوں کو خوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس قوم کو کنفیجن سے نکالنا چاہیے نمبر دو اس کے علاوہ دیکھئے اس قوم کو کنفیجن سے زائری بات ہم باہر پر یہی لیویٹ کرتے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے بلوش صاحب ہمیں بریک لینی ہے جس فیجن کا ذکر کر رہے ہیں بلوش صاحب کے حکمرانوں کو شاید اس سے جگانا ہوگا باہر نکالنا ہوگا یا ان کو شاید اپنی جان کا بھی خطر ہے کہ شاید طالبان کل کو ان کو نشانہ نہ بنا دے اسی پہ مزید ہم بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی ناظرین ایک بے کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ ریاست شاید یا حکمران ریاست کو چلانے والے حکمران اس وقت کنفیجن کا شکار ہے وہ اس سے باہر کیسے نکلیں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے اس جنگ میں اگر پاکستان اس وقت اس جنگ میں پڑ چکا ہے لیکن اس جنگ سے نمٹنے کے لیے کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں ہماری جو سیول ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے اگر وہی ان کی حالت ازار دیکھ لی جائے اگر بم ڈسپوزل سکارٹ کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں کے پی کے میں ان کے پاس کوئی دستانے نہیں ہیں کوئی ان کے پاس حفاظتی جیکٹس نہیں ہیں جس کے ساتھ وہ جا کے بموں کو نکارہ بنا سکیں سی سی ٹی وی یہاں پہ کچھ منگوائے گے وہ ویسے ہی نہیں چلتے اسلامباد میں کچھ سکینرز لگائے گے وہ ویسے ہی ناکارہ نکلے پولیس کی کراچی میں اسی بکتر وان گاڑیوں میں سے کلاشن کوف کی گولیاں تک گزر گئیں تو یہ حالت جنگ میں اگر اس وقت ہم پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے جو سیکیورٹی مییز ہیں وہ صفر برائے صفر کے مطابق ہیں بلوچ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں آسمہ اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ قائد تیری کلتا حسین بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ اب بھی ہم نے کوئی کاروائی نہ کی ان کے خلاف تو یہ تو جو قبضہ پاکستان پر اعلانیہ قبضہ کرنے کے بعد قائد اعظم اور علامہ اقبال کی مزارات کو بھی نشانہ بنائیں گے اور دیکھیں تالبان تالیب سے نکلا ہے اور تالیب کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا لیکن یہ ایک تکفیری گروپ ہے جو کنڑ افغانستان سے چل رہا ہے اور اس میں ازبق چیچن جرمن پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اور یہ سارے کرمینلز لوگ ہیں یہ اللہ کے نام کے لیے اللہ کے اسلام کے لیے یا شریعت کے لیے کام نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے جو قبائلی رسومات ان کا اپنا ایجند ہے اب آپ دیکھیں اب آپ دیکھیں جو فورسیس نے دو دن پہلے کاروائی کی ریٹالیشن میں مناور حسن صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اس پیپی اپنیشن کر دیا انہوں نے کہا کہ جی کاروائی سے پہلے وہاں کے عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا اور کاروائی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اگر اب بھی ہمارے دونوں یہ لیڈران اگر یہی کہیں گے اور اب بھی یہ مضمت نہیں کریں گے ان کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ فورسیس دہشتگردوں کو حلاق کر رہی ہے اس کی مضمت تو کرتے ہیں لیکن دہشتگرد جو عام عوام کو فوجیوں کو پولیس والوں کو مار رہے ہیں مدرسوں مززیدوں کو مزارات کو نشان اس کی مضمت آج تک نہیں کی انہوں نے بس اتنا ہی کہنا تھا بلکل صحیح جلے بلکل علی محمد خان صاحب آپ اس کا جواب دے دیں گے میں پھر پراشر صاحب سے بھی ظاہری بات ہے اس کا جواب ضرور دیکھیں بلوٹ صاحب نے بات کی میں ان کی قدر کرتا ہوں بات کی اور میں ٹٹ فو ٹٹ آرگمنٹ نہیں دینا چاہوں گا میں نہیں چاہتا کیونکہ ایسی بات میں کروں اس موقع پہ جسے وہ پھر وہ جو ٹپیکل جو ہمارا جو ٹاک شوز کا محول بنتا ہے کیونکہ سیریس ٹاک ڈسکشن ہو رہی ہے جو جو مسئلہ اب ہے دیکھیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کچھ بنیادی مین فیصلے کرنے ہوں گے اور بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے سب سے پہلی بات مسئلہ کس قسم کے مسئلہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اسی طرف آنا چاہیے اس نے یہ کر دیا اس نے مضمت نہیں کی یار میں نے مضمت کر لی سب چیزوں نے مضمت کر لی ادھر چیف آرگی صاحب چلے گئے میاں نواز شریف صاحب کل چلے گئے دونوں گئے ہیں کیا کسی کی جان واپس آگی میں سمجھتا ہوں آئیں آج بیٹھیں آئیں آج بیٹھیں اور یہ مضمتوں اور یہ جو ہم جو ہم نے زیادہ سپیس دیا تو پھر مجھے نہ کہیے کہ لمبے بڑے بوٹ آگے بڑے بوٹ پھر آئیں گے اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے اگر آپ اوتھ لے کے وزیراعظم بن کے پوری دنیا کی سائریں کریں گے لیکن جو آپ کا پاکستان جل رہا ہے اور آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر بڑے بوٹ آئیں گے اس کو پھر آپ روک نہیں پائیں گے چاہیے جتنے بھی آرٹیکل 6 کی مقام میں چلالیں علی محمد خان صاحب تین چار میں آپ کو باتیں کرتا ہوں ایک بات ایک تو یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہم کہتے تھے کہ ہماری نہیں تھی تو اس جنگ کے دو شاخصانیں ہیں وہ جنگ جو آپ امریکہ کے کہنے پر لڑ رہے تھے لڑ رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہے لیکن جو پاکستان کے خلاف اب ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کی جنگ ہے تو اب اس سے نکلیں کیسے دیکھیں اس میں دو تین قسم کی لوگ آپ سے نبردازمہ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو ابغانستان میں امریکنوں سے لڑ رہے ہیں وہ تو اپنے ملک کو آزاد کرنی کوشش کرنے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں وہ لوگ جو پاکستان میں آپ سے نبردازمہ ہیں ان میں دو ترہ کی لوگ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو کسی ایڈیولوجی کی بنیاد پر آپ سے لڑ رہے ہیں کیوں جو ان کا اگر خیال ہے کہ آپ امریکہ کے ایجنٹ ہیں وہ جو پرانا قصہ تھا آپ نے ایک کٹیگورکلی میانواز شریف صاحب نے ایک بات کرنی ہوگی کہ وہ کہہ گئے کہ آج سے ہم امریکہ کی اس جنگ میں ان کے اور حلیف نہیں ہیں اگر یہ آپ کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آپ سائٹ پر کر دیں گے جو آپ سے اس بنیاد پر لڑ رہے ہیں پھر وہ لوگ جو کہ ہندوستان یا امریکہ یا اسرائیل یا کسی بھی ملک کے پیسے پر آپ سے لڑ رہے ہیں وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ تو لگ جائے گے ایک بات کسے کرنی ہے اور لڑنا کسے دوسری بات دیکھیں پوری قوم کو اس بات پر لگا دیا گیا کہ جاؤ اور اپریشن کرو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ناؤت وزیرستان میں اپریشن سٹارٹ کر دیں گے اور یہ پھیل نہیں جائے گا میں اپنی بات نہیں کرتا میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کے دیفنس ایجنسیز میں رہے ہیں جو آپ کے آرمی میں رہے ہیں جو آپ کے آئے سائی میں رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کی جنگوں کو کمانڈ کیا ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کو توجہ سے سننا پڑے گا جو جنرل حمید گل صاحب نے دو دن پہلے میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھ کے فریحہ ادریس صاحبہ کے پروگرام میں یہ بات کی جو سن کے میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میں تو ہل کے اندر سے جب انہوں نے یہ بات کی کہ پرویز کیانی صاحب نے چیفز آرمی صاحب صاحب نے انہوں نے یہ بات کی جب بریفنگ دے رہے تھے وزیادم صاحب کو کہ بھئی اگر آپ کا مقصد ٹیروریزم کو ختم یا کم کرنا ہے تو نوات وزیرستان آپریشن کر کے وہ کم نہیں ہوگی اور پھیل جائے گی کیونکہ وہاں سے اس کیٹر ہو جائے گی پورے پاکستان اور دوسری ان کے کہنے کے مطابق تیس پرسنٹ اب مجھے نہیں پتا یہ بات کونہ تک سہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے ایک بہت بری فکر ہے وہ یہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا بیج میں کٹ گئی پھر میں میڈم کو بھی وہ بھی بات کریں گی کہ دیکھیں یہ جو آپ کا دشتگردی کا تالیبان کا مسئلہ ہے یہ تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے حل ہو جائے گا پاکستان کمزور نہیں ہے آرمی انشاءاللہ مضبوط ادارہ ہے اور ہم متحد ہیں جو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کریں اور زرداری صاحب کا یہ لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان ہے تو ہمیں لیکن جو امپورٹن ترین بات ہے جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ تو آپ کا حل ہو جائے لیکن اس مسئلے کو حل کرتے کرتے آپ کے ٹرائبل بیلٹ کے لاکھوں پختونوں کو آپ اتنا اتنا ضرب لگا دیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ سے بدل ہو جائیں دور ہو جائیں دیکھیں ان کے ہارٹس کو بھی جیتنا پڑے گا کیونکہ پندرہ سولہ سال سے ایک جرنیل کی گنڈی سیاست کی وجہ سے ہمارا جو ہمارا ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں ہاں جل رہی ہے ہمارے سامنے ہے ایک کامیاب آپریشن ہوا تھا سواد کی مثال آپ کے سامنے کامیاب آپریشن تھا پارلمنٹ نے اس کو فیور کیا سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھی آپ سب پورے قوم اس کے پیچھے تھی کسی پہ مزید ہم بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پراسر صاحب کیا آپ کی جماعت کو بھی ہم نے سنا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی وہاں آپریشن اگر کیا گیا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے لیکن یہ مسائل تو موجود ہیں مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ان کی کاروائیاں جس تیزی سے جاری ہیں تو پھر تو کچھ کوئی نہ کوئی حربہ کوئی نہ کوئی ایکشن تو سٹیٹ کو لینا پڑے گا نا ان کے خلاف اس میں ایک بات تو یہ جو بار بار کوئی لفظ اٹھا دیے جاتے ہیں مضمت نہیں کرتے نہ یہ اخبارات پڑھتے ہیں نہ یہ بیانات پڑھتے ہیں یعنی ہر واقعے کے اوپر سید مرور ارسن صاحب کا لیاکت بلوش صاحب کا ہمارا بیانات ان کے بیانات سے بھی پہلے آتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں ہر چیز کی اور یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ کون مضمت کرتا ہے کون نہیں کرتا اس لیے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اصل جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایک ستھوس اور سنجیدان لائے بلکہ خیال کرتا ہے اب میں میری بات سنیں میری بات سنیں اس طرف نہ آئے میرے پاس میرے پاس لوٹ بہت پاس کراچی کا پریجا صاحب اگر آپ کا دشمنہ جنگ کرے گا تو آپ اسے بیار کریں گے ابھی پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں بات کر رہے ہیں ہم نے ہم نے بھارت میں بیٹھ کے بیانات نہیں دی ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا یہ یہ سوالات نہ اٹھائیں آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے تالبان کی بیانات دی رہے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں آپ کو بھارت جانے کی ضرورتی نہیں ہے ہم تاشتگردی نہیں کرتے ہم بوری بان لاشے نہیں ان کی ساتھ کرتے ہیں آپ کے ملنور حسن صاحب نے کراچی انیورسٹی میں جناب کراچی متعرف کر آیا آپ خود اس طرح بات لے کے آرہے ہیں میں کراچی کے حالات وہاں کے لوگوں سے سوال کریں گے جس طرح کا سوال آئے گا جواب بھی اسی طرح کا آئے گا دیکھیں آسمان بات تو کیا کیا سوال تھا آپ کو مضبط کرتے ہیں آپ بیانات ہمارے پڑھ لیں تالبان کے خلاف آپ نے جنگ کرنی ہے نہیں کرنی آپ یہ بات کریں تالبان پاکستان کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں یہ بات کریں آپ بات کو نہ گمائیں آپ کو مکمل کریں جو جانا چاہتے ہیں شاید وہ آپ کے مو سے سننا چاہتے ہیں طریقے تالبان پاکستان کے لئے آپ مضمت کر رہے ہیں ہاں میں یعنی یہ نگے دیکھیں بات مضمت کر رہے ہوں بات یہ کی کہ ہم نے کہتے ہیں کہ قانون کا ان سے یہ کہیں کہ تالبان پاکستان کے دشمن ہیں تالبان پاکستان کی فوجیوں کے پولیس والوں کے آموان کے تاتیل بلو سب بات کریں بھارت کے کمپوں میں ٹریننگ لے کے کون آتا ہے ابھی بھارت کے کمپوں میں کون ٹریننگ لے کے آتا ہے کراچی میں کیا خونی کھیل ہو رہا ہے ابھی ریاست کو دورنگی بات کون کر رہا ہے آپ کر رہے ہیں اس لئے آسمان مجھے موضوع پر آنے لے میں موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں برلا یہ ساری باتیں اور چلیں آپ کا بڑا منڈیٹ ہے وہ لوگوں کو وہ پتا ہے جو وہاں پہ وہاں پہ ٹھپے لگتے رہے ہیں اور یہ ٹھپا منڈیٹ کراچی کے لوگ جانتے ہیں پاکستان کی بات کریں پاکستان کو بچانے کی بات کریں پاکستان کو بچانے کی بات کریں آسمان میں جو بات اچھا آسمان اب جو بات ہے اس کے بارے میں کریں کہ وہ ہمارا موجود ہے اس وقت ہم جس پہ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دہشتگرد ہو کسی بھی جگہ ہو اس کے خلاف قانون کا قانون کے عملداری اس کے خلاف قانون کا اطلاق وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اس سلسلے کے اندر کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ دہشتگردوں کو کھلی چھوٹی ہے اس کو مارتے رہے یا آسمان انہیں بلالے صرف ہے صرف ان کو ہی بلالے یا ان کو ہی بلالے یہی بات کر لیں ابھی بات میں ان کی بات کے درمیان نہیں بولا یہ آسمان ان سے ایک سوال کر لیجیے ابھی ابھی بات کیا ہا ہے ابھی میری بات مکمل ہونے دیں میری بات مکمل ہو رہے پھر آپ نے جو سوان کر رہے میری دونہ سے گزارش ہے جی پر آچھا صاحب اسبہ میں نے تو دیکھے یہی بات کہی تھی کہ بھئی ہم موضوع کیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں فلانے نہیں مضمت کی فلانے موضوع آپ اس موضوع پہ رہیں سیریس رہیں اچھا اب جو بات صرف اتنی ہے کہ جو قانون کا اطلاق ہے وہ ہونا چاہیے جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو تو وہ ہم کراچی میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں آپریشن نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپریشن جب ہوتا ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں مشرقی پاکستان میں ہم بھگت چکے ہیں اور اس صورت کے اندر کہ جہاں خدا نہ خاصتہ اس طرح کی لڑائی کے اندر اپنی فوج ناکام ہو جائے تو پھر دشمن کی فوج آتی ہے ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے جو ہمارا ہے کسی کے ساتھ ہمیں ہمدردی نہیں ہے چاہے ان میں سے ایک ایک آدمی کو آپ تہہ تیک کر دیں لیکن ان کے ساتھ جو بے گناہ لوگ علاقے کے آپ نے سوات اپریشن کی بات کی اس کے اندر کتنے کتنے واقعات ہوئے میں ان کو چھوڑتا ہوں لیکن وہاں پر ایک دن کے لیے بھی فوج کئی سے وڈرا ہوتی ہے تو امیر مقام پر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہا آمن قائم ہوا آپ نے فوج وہاں پر رکھی ہوئی ہے تو آمن تو قائم وہ ہوتا ہے کہ آپ شیول انسلام کے حوالے کرتے ہیں ہم ظاہری بات ہے آپ نے آگے بھی کہا کہ ٹارگٹیڈ آپریشن ہونا چاہیے اور جیسے ہوا بھی اور اپنے ٹارگٹ کو جو وہاں پہ حیچی بھی کیا گیا آپریشن ہی اس مسئلے کا واحد حل دکھائی دے رہے آسمہ دیکھیں اب تک جو ہماری آرمی نے ریٹیلیٹ کیا وہ سارا ظاہر ہے کہ جو ہم ریٹیلیٹ کہہ رہے ہیں تو وہ رییکشن تھا آرمی تو اس سے پہلے نہیں کر رہی تھی لیکن ایک طرف مذاکرات کی بات بھی کی اپنے لوگ بھی جیل توڑ کے چھڑوائے وہاں پہ بھی اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو قتل کر کے نکلے اور اس کے بعد ایک طرف جس دن مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس دن چار دھماکے کرتے ہیں جس دن مذاکرات کی بات نہیں کرتے اس دن ایک دھماکہ کرتے ہیں تو اب سب طریقے سے کر کے دیکھ لیا پہلا بھی ہمارا یہی تجربہ تھا کہ یہ مذاکرات کی بات اس وقت کرتے ہیں جب اندر سے کچھ کمزور پڑتے ہیں اور اس کے بعد بس پھر ان کا مقصد حل ہو جاتا اور یہ سارے مائدہ توڑ دیتے ہیں اب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں پاکستان کی پوری قوم نے اپنی گورنمنٹ کو منڈیٹ دیا تھا کیونکہ سب لوگ سیاست تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اب وہ منڈیٹ بھی دیا تھا اب میں پوائنٹ اسکورنگ سے ہٹ رہی ہوں دیکھیں اب یہ باتیں بہت ہو گئیں کہ حکومت نے جھوٹ بولا حکومت کے پاس کوئی جس سے وہ مذاکرات کرتے جن کا نام لیا تھا انہوں نے ان کو بھی نہیں معلوم تھا یہ سب چیزوں کا ٹائم اب گزر گیا اب مذاکرات اور یہ سب کی بات ختم ہو گئی اب صرف ہمیں یہ کرنا ہے جو کہ یہ ہے کہ پوری قوم جنگ لڑتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ صرف فوج کو لڑنی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کو لڑنی ہے ہم سب کو لڑنی ہے اور ہماری لڑائی اس وقت کسی بورڈر کے اس پار ملک سے نہیں ہے ہماری لڑائی ایک مائنڈ سیٹ سے ہے جو کہ ہمارے درمیان موجود ہے تو ہمیں اس بات میں پہلے کلیر ہونا پڑے گا پوری قوم کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جی ہم نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کو کنفیوز اپنے سٹیٹمنٹ سے نہیں کرنا ہم سب نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے جس طرح ایک بچہ اعتزاز حسن کنفیوز نہیں تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اس نے باقیوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا ہے اور دیکھئے ہم جو ہے نا ہمارا کام جو ہے وہ فوج کی طرح لڑنا نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہمارا محاذ یہ ہے یہ میجیا ہمیں یہاں سے اپنے لوگوں کے مرال بلند کرنے ہیں جو ہماری فوج نے اب کیا ہے کہ پہلے ایک گھر میں بمباری کر کے پندرہ اور کل چالیس اس سے بہت عوام میں اچھا ریسپونس آیا ہے لوگ بہت خوش ہیں وہ جو ایک مایوسی ایک بدلی کی کیفیت تھی کیونکہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ اونرشپ نہیں لے رہی ہے تو اونرشپ لینی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن یہ وہ والی لڑائی تو نہیں ہے نا بورڈر کی یہ تو آپ کو کافی عرصے سفر کرنا پڑے گا سری لنکا نے پولیسی بنا بھی لی تو اس کے بعد وہ دس سال لڑے کیونکہ پولیسی جب بنی تو وہ ایک پیچ پہ نہیں تھے تو اس وقت دہشتگرد ایک پیچ پہ ہیں کسی بھی نام سے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں کوئی پولیو والوں کو مار رہا ہے کوئی سیکٹیرین کیلنگ کر رہا ہے صرف ہم ایک پیچ پہ نہیں ہیں جن کو بات کرنی ہے وہ اپنا نانس کر دیں باقی یہ ہے کہ ہمیں تو ایک پیچ پہ نہیں ہے کیونکہ شیلال رضا صاحبہ کوئی پولیسی نہیں بنی نا نو مہینے ہوگے قومی سلامتی پولیسی ایک حکومت نے دینی تھی بدقسمتی سے ابھی تک وہ نہیں دی میرے پاس وقت کی کمی ہے پولیسی اسی لیے نہیں بن سکتی کہ پولیسی بن بھی جائے تو جب تک تھاری خوطے ایک پنی ہوں گی بیکار ہے پریت پراجہ صاحب سلمان خان بلوش صاحب آپ سب کا بہت بہت شکیا آج آپ پروگرام میں شریک تھے بات ہوتی ہے پولیسی بننے کی پولیسی بنیں اور اس پر عمل درامت ہو اور خدارہ ہماری حکمرانوں سے ساستدانوں سے گزارش ہوگی اس مشکل وقت میں اس غم کی گھڑی میں اس ٹینشن سے قوم کو باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کو کنفیوز اس حوالے سے نہ کریں نہ ہی اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیجئے خدارہ پاکستان کے عوام کو امن چاہیے تو ہمیں امن حقیقی معنوں میں نصیب ہونا بھی چاہیے اس کے ساتھ یہ اجازت دیجئے ٹوٹر پہ آسما چودری من ٹو فائب پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ